لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآلہ والأحبان لا الہ الا اللہ راہ بدلانے والے ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں متقی پرحزگار ہوتے ہیں تمام جو ہے ان کو قرآن کریم کا بتائے با راستہ نظر آتا ہے اور وہ صلات المستقیم کے راستے پر چلتے ہیں ہم لوگ روزہ نفسور فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر صلات المستقیم اہدین صلات المستقیم اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا سیدھا راستہ چلا غیر المغضوب علیہ وآلہ والآلہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا اور نہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب وہاں نہ جو گمراہ ہوگا اللہ ہم کو جن لوگوں پر آپ کا غضب ہے جو گمراہ ہے ان کے راستے سے ہم کو بچا ہم کو سیدھے راستے پر جن لوگوں پر انعام فرمایا اللہ نے انبیاء علیہ السلام صدقین شہدہ صالحین اللہ کی جو نیک بند ہیں ان پر جن پر اللہ نے انعام فرمایا اللہ تو ان کے راستے پر ہم کو چلا دعا کرتے ہیں تو یہ قرآن کریم کا راستہ صلات المستقیم کا راستہ اس شخص کو نظر آتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے جو سیدھے راستہ اسی کو قرآن بتاتا ہے وہی لوگوں کے بڑے سے بڑے مسئلے کومنٹوں میں حل کر دیتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حارم رشید بادشاہ کا اپنی بیوی زبیدہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور جھگڑا اس قدر ہوتا ہے کہ غصے میں حارم رشید بادشاہ ان کی بیوی زبیدہ کہتے کہ تم تو جہنمی ہو اور حارم رشید بادشاہ جو ہے وہ غصے میں کہتا ہے کہ اگر مجھ کو کسی نے جنتی نہیں کہا کہ میں جنتیوں میں سے اس کی مجھ کو گارانٹی نہیں دی تو کیا ہے کہ ان کو تین طلاق وہ طلاق ان کو دے دیتا اب بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حارم رشید بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا بول دیا ہے اب کوئی تو مجھے جنتی بولے گا تب جا کے میرا نکاح بچے گا تمام علماء کو جمع کرتے ہیں اور پوستے کہ مجھ کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی کون کس کی لئے بشارت دے سکتا بشارت کون دے سکتا ہم کس کی لئے بول سکتے بھائی کون جنت میں جائے گا اس کے بارے میں تو ہم بول نہیں سکتے کہ بھائی انسان آپ جنت میں جاؤ گیا میں جنت میں جاؤ گیا اس کی تو کوئی بول نہیں سکتا بہت پریشانی کے بات میں آپ کو ایک سентین نے مشورہ دیا کہ آپ اس دور کے جو ولی کامل ہے حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ آپ ان کو بلائی وہ بہت بڑے امام بھی ہے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں تو آپ کا مسئلہ کو شاید وہی آپ کا معاملہ کو درست سولف کر سکتے ہیں آپ کو سولوشن آپ کے مسئلہ کا دے سکتے ہیں حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ کو حضرت جب بلائے جاتا ہے تو یہ حارو نشید بادشاہ تخت شہنشاہی پر بادشاہی کی تخت پر ہوتی ہے حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ آ کر کے آج جب آپ کے دربار میں آتے ہیں تو آپ سے فرماتے ہیں کہ بادشاہ مجھ کو یہ بات بتائیے کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھ کو آپ کی ضرورت ہے تو یہ حارو نشید بادشاہ کہتے ہیں کہ مجھ کو آپ کی ضرورت ہے تو فرماتے ہیں حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ کہ یہ علماء کا جو مقام ہے وہ آپ سے زیادہ بلند آپ سے زیادہ بڑا ہے اس لئے آپ حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ کو بادشاہی تخت پر بٹھاتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا مسئلہ رکھتے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے میری بیوی کو طلاق بول دیا ہے کہ میں میری بیوی کو میں نے طلاق دی دیا اگر اس نے مجھ کو کہا کہ تم جہنمی ہو اور میں نے کہا اگر مجھ کو کسی نے جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی تو تم کو تین طلاق تو مجھ کو آپ مہربانی کر کے اس کا سولوشن میرا کر دیجئے کیا معاملہ ہے تو حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ دیکھئے اتنا بڑا مسئلہ ایک مسئلہ تھا اور لوگ بڑے بڑے عالم علمہ پریشان ہو گئے تھے دیکھیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں کس طریقے سے منٹوں میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ امام شافر رحمت اللہ علیہ حضرت یہ حارو رشید بادشاہ سے پوستے ہیں کہ بتاؤ تمہاری زندگی میں کیا کوئی ایسا وقت آیا ہے کہ جب تم گناہ کر سکتے ہو گناہ کرنے پر قادر ہو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں گناہ کے اسباب موجود ہے اور تم گناہ کر سکتے ہو تو کوئی تمہاری زندگی میں ایسا وقت کبھی آیا اور تم اس وقت خدا کے خوف سے خوف خدا سے تم گناہ سے بج گئے کیا تمہاری زندگی میں ایسا کبھی وقت آیا تو امام شاہ حارو رشید بادشاہ نے ارز کرتے ہیں کہ حضور ایسا تو میرے سب کئی مرتبہ ہو کہ میں گناہ کر سکتا تھا گناہ کے اسباب بھی موجود تھے اور کوئی مجھ کو روک بھی نہیں سکتا تھا کوئی ٹوک بھی نہیں سکتا تھا نہ کوئی دیکھنے والا تھا لیکن میں محض اللہ کے خوف سے گناہ سے باز آ گیا یہ سننے کے بعد حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ نشان فرمائے پھر تو تم جنتی ہو پھر تو تم جنتی ہو یہ بات سننے کے بعد میں علماء نے خجت اس کی دلیل مانگی کہ اس بات کی کیا دلیل ہے اس بات کی کیا دلیل ہے کہ کوئی بھی قرآن یہ آپ نے کہا کہ یہ جنتی میں سے اس کی کوئی دلیل تو ہوگی تو دلیل کا حاصل آگیا انسان قرآن کریم کے اس لئے کہ انسان یہ لئے سب سے پہلے جو بتایا جاتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے کوئی معاملہ پیش آئے تو سب سے پہلے قرآن کریم میں دیکھا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا معاملہ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے تو قرآن کریم سے انہوں نے دلیل ارشاد فرمائی انہوں نے فرمایا قرآن پاک کی آیت شریفہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم کے اندر کہ جو شخص بھی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے درتا ہے کوئی شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے درتا ہے یا جو در گیا اور اپنے نفس کو خواہشاتِ نفسانی سے روکا اللہ کی خوف سے اللہ سے ڈر کر کے اپنے آپ نفس کو نفسانی خواہشات سے روکا گناہ سے روکا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَاوَى فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَاوَى فِي اس کا ٹھکانہ جنت اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو دیکھیں کس طریقے سے منٹوں کے اندر اتنا بڑا معاملہ تھا علماء اکرام پریشان ہو گئے تھے لیکن جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں صراط المستقیم جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں حُدرل بن التقیم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ انشاء فرمایا کہ ان کو قرآن کریم کا راستہ راہ بدلاتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ایک سیکنڈ کے اندر ایک منٹ کے اندر کیا ہے اتنا بڑا مسئلے کو منٹوں میں صورت کر دیا اور اس کی دلیل بھی باقاعدہ دلیل کے ساتھ قرآن کریم سے اس کی دلیل بھی دی یہ قرآن کریم جس کو انسان مجینے کتنی مرتبہ پڑ جاتا ہے اللہ خلاق مرتبہ پڑ جاتا ہے اس کا ترجمہ بھی پڑتا ہے تفسیر بھی پڑتے ہیں بعض لوگ